ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی فیٹیلائزر بنانے کا طریقہ سکھیں گے جس فیٹیلائزر کو بنانے کے لیے آپ کو ایک رویہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا اور اس فیٹیلائزر کے اندر سترہ قسم کے نیوٹینٹس، پروٹینز اور ویٹامینز سب کے سب دستیاب ہیں اس فیٹیلائزر کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کچن کا وہ ویسٹ جو ہم ڈسٹ میر میں پھینک دیتے ہیں اگر وہ نہ پھینکا جائے، ایک خاص طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے سترہ نیوٹینٹس، پلس پروٹینز اور ویٹامینز ہمارے پلانٹس کو مل سکتے ہیں سترہ نیوٹینٹس والی فیٹیلائزر کو تین طریقوں سے اپنے پودوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی سبزیوں کا ویسٹ ہے اس طرح آپ سارا کٹھا کریں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یہی ٹکڑے مٹی نکال کے، مٹی کے اندر دبا کے اوپر مٹی رکھ دیں جیسے جیسے وہ ڈی کمپوسٹ ہوتے رہیں گے ویسے ویسے پودوں کو سترہ نیوٹینٹس، ویٹامینز اور پروٹینز ملتے رہیں گے دوسرا طریقہ استعمال یہ ہے کہ جتنے بھی چھلکے ہوں ڈسک مین میں پھینکنے کی بجائے ایک شاپر میں جمع کرتے رہیں اوپر سے گرہ لگا دیں، ہلکا سا ایک سراغ کر دیں چند دن کے اندر کیا ہوگا یہی پھلوں کے چھلکے، سبزیوں کے چھلکے ڈی کمپوسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اب تیسرا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بارٹی لے لیں بارٹی کے اندر روزانہ، ڈیلی بیس پہ جتنا بھی آپ کا کچن کا ویسٹ ہو چھلکے ہو، پھلوں کے چھلکے ہو، اس طرح ڈالتے جائیں اوپر سے اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈکن بند کر کے رکھ لیں جس کنٹینر کے اندر آپ پھلوں کے چھلکے پھینک رہے ہیں، سبزیوں کے چھلکے پھینک رہے ہیں اس کے نیچے ہول ہونا چاہیے ویائیٹیبل پلانٹس کے لیے، فلاورنگ پلانٹس کے لیے، فروٹنگ پلانٹس کے لیے سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کو تین طریقوں سے فرٹیلائزر کی شکل دے سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے شاپر میں بند کر کے رکھتے ہیں کچھ دن کے لیے یہ خود بخود ڈیکمپوزٹ ہو جائیں گے پھر آپ اپنے پلانٹ کی مٹک میں استعمال کر سکتے ہیں پھر تیسرا طریقہ جو سب سے اچھا پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کا فلٹر بنائیں، کنٹینر کے اندر ان چھلکوں کو پھینکتے جائیں سراغ کے ذریعے یہی لیکورٹ تیار ہو کے نیچے والے بوکس میں جاتا رہے گا ٹھیک ہو گیا ان ٹیم طریقوں سے اپنی سبزیوں سے سترہ نیوٹرینٹس، پروٹینز اور ویٹامنز والی فیٹیلائزر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا یہ فلٹر کیسے بنانا ہے دو اڈائی سو روپے کی لاغت میں یہ فلٹر تیار ہو سکتا ہے اس کے مطلق میں ویڈیو بنا چکا ہوں انڈ سکرین پر اس کا لنک آئے گا وہ کلک کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں اب سیکھتے ہیں طریقہ استعمال کچن ویسٹ کا جو پہلا طریقہ استعمال ہے آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آت میں کچھ کلکے ہیں اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لنے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گملے میں لگائے ہوئے پودے یا آپ نے زمین میں پودے لگائے ہیں آپ نے کرنا یہی طریقہ استعمال یہی ہے ایک جگہ پر یہ سراغ کر کے اس طریقے سے آپ نے مٹی کے اندر دبا کے پھر پانی دے سکتے ہیں یہ سارے گملے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ پر کر دیں باہر پھینکنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ اپنے گملے کی مٹی کے اندر ان چھلکوں کو دبا دیں چاہے سبزیوں کے چھلکے ہیں چاہے فروٹس کے چھلکے ہیں چاہے لیسن کے ہیں پیاز کے ہیں کوئی بھی چھلکے ہیں اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کا اثر دو سے تین مہینے کے بعد نمودار ہوگا مٹی بڑی فیٹیلائز ہوگی ایسی مٹی میں جیسے بھی پودے لگائیں گے وہ پودے حیرت انگیز ریزلٹ دیں گے اچھا اب سیکھتے ہیں دوسرا طریقہ استعمال جو ہم نے شاپر میں چھلکے بنا کر رکھے تھے وہ دیکھیں نرم ہو گئے ہیں ڈی کمپوزڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے یہ جتنے بھی چھلکے نرم ہو چکے ہیں آپ نے کیا کرنا اس طرح گملے کے اندر دبائیں گملے کے مٹی ہٹا کے اس طرح چھلکے دبائیں جو ڈی کمپوزڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نرم ہو چکے ہیں اوپر مٹی کر دیں بلکل جو ہم خوشک چھلکے دبائیں گے اس سے جلدی یہ ڈی کمپوزڈ ہو سکتے ہیں 50% اس طرح مٹی کے اندر ڈی کمپوزڈ ہوتے رہیں گے یہ آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے مٹی کو اوپر اچھے طریقے سے دبا دینا خوشک چھلکے کم از کم دو سے تین مہینے کے بعد ڈی کمپوزڈ ہوں گے یعنی کہ مٹی میں ملیں گے اس طرح جو شاپر والے ڈی کمپوزڈ کی ہیں 50% اس کے استعمال سے یہ فائدہ ہوگا کہ پندرہ بیس دن کے اندر ہمارے پودوں کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا پھر تیسرا طریقہ استعمال یہ ہے جو ہم نے فیلٹر کے ذریعے لیکوڈ تیار کیا ہے جو سو فیصر ڈی کمپوزڈ ہو چکا ہے جیسے جیسے ڈی کمپوزڈ ہوئے ہیں وہی لیکوڈ اس نیچے والے بوکس میں آگیا ہے یہ دیکھیں کاک سے ہم پانی باہر نکال لیتے ہیں اس لیکوڈ کے استعمال کا طریقہ انتہائی حساس ہے اس کے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اسی طرح اگر آپ یہی لیکوڈ آپ اپنے پودوں کے لیے استعمال کریں گے بلکل اوور ڈوز بن جائے گا پودوں کے اوپر نکلنے والے پروٹس خراب ہوں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے 25% اس لیکوڈ کا لینے اور 75% یعنی کہ تین حصے زیادہ سادہ پانی ڈالنا ہے اب یہ 100% قابل استعمال ہے اسے شے کریں شے کر کے آپ اپنے پلانٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ نا لیکوڈ والا فلٹر کے ذریعے تیار کیا ہے یہ تو کمال کی چیز ہے یہ جادو ہے یقین مانیے گا اس فیٹیلائزر کو اس طریقے سے فلٹر کے ذریعے تیار کر کے اس طریقے سے استعمال کریں گے نا تو آپ کو کسی بھی فلٹر کی ضرورت نہیں رہے گی کچن کے ویسٹ کو پھلوں سبزیوں کے چھلکوں کو باہر پھینکنے کی بجائے ہم اپنے پلانٹس کی گروت کے لیے استعمال کریں وہی چھلکے ہمارے پلانٹس کے لیے تمام کے تمام نیوٹرنس کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تین طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے چینل پر پہلی بار ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو بروقت ملتا رہے